اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیوز آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی بولیٹن پر نواز شریف کے خلاف تینوں ریفرنسز یقجہ کرنے کی درخواست کی سماعت چیف جسس ساکم نسار کے چیمبر میں ہوئی سماعت کے دوران چیف جسس نے ریجسٹرار آفیس کی جانب سے لگائے گئے احترازات کو برقرار رکھتے ہوئے نواز شریف کے خلاف تینوں ریفرنسز یقجہ کرنے کی درخواست مسترد کر دی ریمارکس میں کہا گیا کہ نظر ثانی اپیل خارج ہونے کے بعد آئین کے تحت درخواست دائر نہیں ہو سکتی نواز شریف کی جانب سے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ایک سے زائد جائدادوں پر ایک ہی ریفرنسز دائر کرنے کا حکم دیا جا سکتا ہے اس سے قبل تینوں نیپ ریفرنسز یقجہ کرنے کی درخواست سلام آباد کی احتساب عدالت سلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جانب سے بھی مسترد کی جا چکی ہے سلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت کی ڈپٹی اٹرنی جنرل راجہ ارشد کے آنی عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ کل تک کا وقت دیا جائے ریپورٹ پیش کریں گے انہوں نے کہا کہ راجہ زفر الحق بیرون ملک ہیں آج ریپورٹ پیش نہیں کر سکتے یہ ایک سیاسی جماعت کی ریپورٹ ہے لہٰذا وقت درکار ہے عدالت نے ڈپٹی اٹرنی جنرل کی کل تک کی استعداد مسترد کرتے ہوئے آج ایک بجے کا وقت دے دیا جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ریمارکس دیئے کہ وفاقی حکومت عدالتی حکمات پر عمل درامت کرنے میں بلکل سنجیدہ نہیں ہے الیکشن ایکٹ مین ترمیم سے زیادہ مسئلہ کوئی ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے عدالت کے حکمات مسلسل خلاف ورزی کی جا رہی ہے عدالتی حکمات پر عمل درامت نہ کرنے کی صورت میں وفاقی وزیر داخلہ وفاقی وزیر قانون اور دیگر ذمہ دران کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی بھی شروع کی جا سکتی ہے پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر احتزاز احسن نے وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کے بیان پر تشویش کا اظہار کر دیا انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کے بعد وزیر آزم شاہد خاکان عباسی بھی گالم گلوج برگیٹ میں شامل ہو گئے ہیں ان لوگوں نے خودکش جیکٹ پہنی ہے اور ذہنی خودکش بمبار سارے نظام کو لپیٹنا چاہتے ہیں احتزاز احسن نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف اور مریم نے پارٹی کے مامے چاچو پر بہت دباؤ ڈالا جس میں کچھ فارغ ہو گئے ہیں اور کچھ گٹنے پکڑے بیٹھے ہیں تصادم کا کوئی مصبت نتیجہ نہیں نکلے گا نواز شریف کے لیے مناسب ہے کہ عدالت میں جاری کاروائی کو مناسب طریقے سے چلائیں امریکہ کی پاکستان پر دہشتگردی کا لیبل لگانے کی کوششیں بیکار ثابت ہوئی پاکستانی احکام کی کوششوں اور دوست ممالک کے تعاون کے باعث پاکستان امریکی سازش سے نکلنے میں کامیاب گیا پاکستانی وزیر خارجہ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ فرانس میں جاری فی ٹی ایف اجلاس میں ہماری کوششیں رنگ لائی اور امریکہ کی قرارداد پر اتفاق رائے نہیں ہوا خواجہ آصف کی مطابق پاکستان کو ووچ لسٹ میں شامل کرنے کا معاملہ تین ماہ کے لیے ملتوی ہو گیا اور ایف اے ٹی ایف نے ایشیا پیسفک گروپ کو جون دو ہزار اٹھارہ میں ایک اور ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے امریکی کوشش ناکام بنانے میں کردار ادا کرنے پر خواجہ آصف نے دوست ممالک کا شکریہ بھی ادا کیا آج کی بلٹن کے ساتھ مہرین خان کو دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ